رشتے کھلونے جذبات سب ایک جیسے ہو گئے ہیں خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بد گمان ہونے کے سبر کا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کا ہر امتیان خوشی اور اچھی امید سے دو رشتہ نبانہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یاد رہے کبھی کبھی اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مذکرانا بھی نہ چاہتے ہوں علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے سب لوگ صورتوں کے طلبگار ہیں یہاں تھی سیرتوں کی جن کی تمنا گزر گئے ہموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے میری جیب میں ذرا سا چھیت کیا ہو گیا سکون سے زیادہ رشتے سرک رہے ہیں بن روئی تو پیاز بھی نہیں کٹتا پھر یہ تو زندگی ہے ایسے کیسے کٹ جائے گی کڑوے ہو کر شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھے ہو کر مرچے بھی بک جاتی ہیں غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی اگر راک و نین نہ آ رہی ہو تو یا اللہ یا رحمان یا رحیمو مسلسل پڑھیں انشاءاللہ بہت جل اور گہری پرسکون نین آ جائے گی دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا کچھ عرصہ پہلے میں ایک نزدیکی ریسٹورنٹ سے کلچے خریدنے گیا تندور پر روٹیاں لگانے والا ہر ایک سے اکھڑے انداز میں بات کر رہا تھا اسی اکھڑپان میں وہ کبھی نان جلا دیتا تو کبھی کچھا نکال لیتا گاکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے موجود گاک بھی اسے جلدی نان لگانے کو کہتے جس سے وہ نان والا ہر ایک سے تقریباً لڑنے لگ گیا میں پچھلے چند منٹوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا میری باری آئی تو اس نے میرے لیے کلچے تندور سے نکالنے شروع کیے یہ کلچے کافی حد تک لال ہو کر جلنے کے قریب ہو چکے تھے میں نے وہ کلچے دیکھ کر کہا کہ ماشاءاللہ تم بہت اچھے کاریگر لگتے ہو اسی طرح کے لال کلچے جو جلے بھی نہ ہو کوئی عام آدمی نہیں لگا سکتا میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد نہیں کاش تم پہلے اس تندور میں آ جاتے یہ بات سن کر اس تندور والے کو جیسے بھرپور توانائی مل گئی یک دم اس کا موڑ خوشگوار ہو گیا چہرے پر مسکوڑات آ گئی اس نے کہا صاحب جی اگر یہ سب لوگ تھوڑا سبر کر لیں تو انہیں بہترین سودا ملے گا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں جب بھی جاؤں وہ میرے لئے سپیشل نان خود لگاتے ہیں آج صبح بھی جب میں اس سے تل کے کلچے خریدنے گیا وہ خود ناشتہ کر رہا تھا اس کا اسسسٹنٹ تندور میں نان لگا رہا تھا رش کافی تھا اس نے اپنے اسسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ وہ باقیوں کے نان لگا دے میرے لئے وہ خود لگائے گا اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے بھرے ہوئے تل والے کلچے لگا دئیے وہاں کھڑے باقی لوگ مجھے کوئی وی آئی پی شخصیت سمجھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کل پر عمل کیا تھا جس میں انہوں نے دوسروں سے اخلاق اور شفقہ سے پیش آنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بدلے مجھے اتنی امدہ اور بہترین سرویس ملنا شروع ہو گئی اگر تمام افکار پر عمل کیا جائے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے کراچی میں ایک صاحب کے گھر جانے کا اتفاق ہوا ان کا بیٹا بہت اچھی طریقے سے ان کی خدمت کر رہا تھا میں نے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور کہا ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی ہے بیٹے کی اللہ پاک ہر کسی کو ایسی اولاد دے تو وہ صاحب ہنس پڑے میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا میرے پانچ بیٹے ہیں چار لائک اور ایک نالائک آج سارے لائک بیٹے ملک سے باہر بیٹے ہیں جبکہ یہ ایک نالائک دن رات میری خدمت کرتا ہے میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں بچے نالائک ہی اچھے ایک دخاتی نے کسی شہر میں فٹبال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اس نے قریب کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا چچا اس گین کی کیا غلطی ہے جو سارے ملکر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں ان بزرگ نے جواب دیا اس گین کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر اسے خالی ہے ورنہ کسی کی کیا مجال اسے لاتوں سے مار رہے موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے ہم اندر سے ایمانی طاقت سے خالی ہیں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو ایمانی قوت طاقت عطا فرمائے آمین اپنے ارگرد لوگوں سے ہمیشہ اخلاق سے بات کریں نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دے مقام سے گزر رہا ہو ہم میں سے کچھ لوگ دعا ہی نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے کچھ لوگ دعا دل سے کرتے ہیں اور اکثر اوپر آسمان کی طرح دیکھ کر دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ دعا دل کی گہرائی سے کرتے ہیں اور اس دعا کے دوران اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں میرے خیال میں ایسے لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا بیوی کے دل میں ہمیشہ اپنے شہر کی عزت ہوتی ہے وہ اس کو وہ مقام دیتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دے پاتی اس کی خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ دیتی ہے مگر شہر اپنی دو باتوں کی وجہ سے اپنی بیوی کے دل میں اپنی عزت بھی گواہ دیتا ہے ایک جب وہ بیوی کے سامنے دوسروں کو عزت دیتا ہے اور بیوی کو کوئی عزت نہیں دیتا دوسرا بیوی کے کاموں میں ہمیشہ نقص ہی نکالتا ہے اور کبھی تعریف نہیں کرتا دوسرا آپ